اور گاری پاس کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں ہماری بہن مریم نے برمنگم سے سوال کیا کہ گاری پاس کرنے کا اگر کوئی وظیفہ مل جائے ہاں جی وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ محنت بھی کرنی ہے انشاءاللہ دونوں جب ملیں گے تو گاری پاس ہو ہی جائے گی صرف وظیفے پہ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے محنت بھی کرنی ہے یعنی اسے لرن بھی کرنا ہے جو بھی پروسس ہے لرننگ کا وظیفہ یہ ہے کہ جس دن آپ اگزیم دینے جائیں اور بھی یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے بڑے بڑے لوگوں نے پاس کیا ہے جو چھے 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 ساتھ ساتھ مرتبہ فیل ہو چکے تھے ان کو جب میں نے وظیفہ دیا ہے تو وہ مٹھائیوں کے ڈبے لے کر بھی آئے ہیں بارال ہم کوئی ڈبا ڈبا نہیں چاہیے صرف دعا کر دیا کریں وظیفہ یہ ہے کہ جب آپ اگزیم دینے جائیں کوئی بھی اگزیم ہو آپ کے گاڑی پاس کرنے کے اگزیم ہو بیس مرتبہ ٹوینٹی ٹائم آپ نے ایک بار دروشی پڑھنا ہے پہلے یا تین بار دروشی اس کے بعد ٹوینٹی ٹائم یا نافعو یا نافعو نافعو آئین پیش او یا نافعو یہ ٹوینٹی ٹائم پڑھنا ہے اس کے بعد پھر تین بار دروش شریف آپ پڑھ لیں یہ اگزیم سے پہلے آپ نے پڑھ لینا ہے پھر اپنا اگزیم دینا ہے انشاءال آپ دیکھیں گے کہ جو اگزیم کے دوران کنفیوجنز پیدا ہوتی ہیں ڈر ہوتا ہے یہ چیزیں یہ نکل جاتی ہیں اور بندے کو ڈرائیویم گیرا تو عام آتی ہی ہوتی ہے بچارے کو تو وہ الحمدللہ پاس کر لیتا ہے اور یہ وظیفہ بھی اس کے اندر برکت کا سبب بنتا ہے وہ پھر ارز کروں گا کہ وظیفہ کے ساتھ آپ کی محنت بھی ہونی چاہیے کیونکہ محنت ضروری ہے لیسا لیل انسان اللہ ما سعا انسان کے لیے لیں ہیں مگر وہ جس پہ اس نے کوشش کی ہے تو ظاہر یہ قرآن کی آیت بھی پیش نظر ہونی چاہیے